رو کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اسی کی حکومت ہے زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہو اور جب سب کچھ اسی کا ہے تو حق ہے کہ سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کا نام لیا جائے اور ہر زیشان کام جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اسی کے نام سے شروع کیا جائے ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مومن کی شان ہے اسی وجہ سے ہم نے آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ پر سیر حاصل بحث کروں دیکھنے میں تو یہ ایک مختصر سی آیت ہے مگر بہت ہی جامعہ اور بے حد اہمیت اور افادیت کی حامل ہے یہ کلمہ بڑا ہی بابرکت بڑا ہی عظیم الشان اور بہت ہی محتم الشان میں نے اس کلمہ کو یا اس آیتِ کریمہ کو موضوع بحث کس وجہ سے بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے بے شمار احکام ہیں اس کلمے سے متعلق بہت سے مسائل ہیں اس کلمے کے بہت سے فضائل ہیں ایک چیز ہے احکام اور مسائل اور ایک چیز ہے فضائل اور ہم اس آیتِ کریمہ کے احکام و مسائل اور فضائل دونوں پہلوں پر سیر حاصل گفتگو کریں گے جہاں تک احکام اور مسائل کا تعلق ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ احکام اور مسائل یہ شریعت کے رکنے خاص ہیں کیا مطلب یعنی اگر احکام اور مسائل کو نہ جانا جائے تو خدشہ ہے کہ آدمی سراتِ مستقیم سے ہٹ جائے احکام اور مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی سراتِ مستقیم سے ہٹ سکتا ہے ٹھوکریں کھا سکتا ہے اس وجہ سے ہر آیت کے احکام اور مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آدمی سراتِ مستقیم سے نہ بھٹکے اور دوسرے جہاں تک آیتوں کی فضائل کا فضائل کا تو کسی بھی چیز کی فضائلت جاننے سے آدمی کو اس چیز پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز اتنی فضیلت والی ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے تو اس آیتِ کریمہ پر ہم دو پہلووں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک تو احکام اور مسائل کے پہلو سے اور دوسرے فضائل کے پہلو سے احکام مسائل کے پہلو سے ہم یوں گفتگو کریں گے تاکہ اس آیتِ کریمہ سے مطالب جو احکام اور مسائل ہیں ان کو اگر آدمی نہ جانے تو بہت سی خرابیوں اور غلطیوں میں مطلع ہو سکتا ہے اور بہت سے فیوز اور برکات سے محروم رہ سکتا ہے اس وجہ سے اس آیتِ کریمہ کے احکام اور مسائل پر گفتگو ضروری ہے دوسرے اس آیتِ کریمہ کے فضائل پر ہم اس وجہ سے بحث کرنا چاہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جب یہ کلمہ یہ آیتِ کریمہ اتنی فضیلت والی ہے تو لاؤ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے فضائل بیان کرنے سے اشیاء پر ان چیزوں پر عمل کرنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے جذبہ بیدار ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے قرآن حکیم میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سورت کے علاوہ بطیہ ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں آپ اس آیت کریمہ کو موجود پائیں گے صرف سور توبہ کے شروع میں نہیں جو دسم پارے سے شروع ہوتی بقیہ ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں آپ ہر جگہ اس کو موجود پائیں گے یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جس کے پڑھے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے نہ منفرد کی نماز ہوتی ہے اس کے بے شروع میں آپ اس کو موجود پائیں گے ہم آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ جب سورتیں ایک سو چودہ ہیں تو ایک سو تیرہ کے شروع ہی میں یہ آیت کریمہ کیوں موجود ہے سور توبہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ اس کے شروع میں اس آیت کریمہ کو نہیں لائے گیا اس پائنٹ پر ہم آگے چل کر مفصل بحث کریں گے سب سے پہلے ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ یہ سور فاتحہ کے شروع میں جو موجود ہے کیا یہ سور فاتحہ کا جز ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سور فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اسی وجہ سے اس کو سو مسانی کہتے ہیں سات وہ آیتیں جو بار بار پڑی جاتی ہیں سور فاتحہ کا ایک نام سو مسانی ہے اور قرآن حکیم نے اس نام کو ذکر فرما ہے والقرآن اللہ لازم البتہ تحقید کی ہم نے آپ کو سب مسانی دیا ہے سب مسانی سے مراد سور فاتحہ ہے سات وہ آیات جو بار بار پڑی جاتی ہیں تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سور فاتحہ میں سات آیتیں ہیں لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے ساتھ ہے یا چھوڑ کر کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جوز ہے تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اینڈ کر کے جوڑ کر کے تفساد پوری ہوگی اس بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کا جوز ہے اس کو لے کر ساتھ بعض کہتے ہیں نہیں یہ سور فاتحہ کا جوز نہیں ہے جیسے اور سور سور کے شروع میں آ گئی ہے ایسے ہی سور فاتحہ کے شروع میں بھی آ گئی ہے سور فاتحہ کا جوز نہیں ہے سور فاتحہ میں سات آیتیں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر کے خلاص یہ کہ قرآن حکیم میں سور کے اندر شروع میں تو میں نے بتا یا کہ سور توبہ کو چھوڑ کر کے ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں ہے صرف سور توبہ کے شروع میں نہیں ہے رہا اندر رہنے کا معاملہ سورت کے اندر ایک جگہ ہے کہاں مہا مہاں 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 جہاں جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے شہر سبا کی ملکہ کو اور یہ خط جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سبا کی شہزادی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آیان سلطنت کو بلاتی ہے حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے قرآن حکیم نے اس کے بیان کو نقل فرما ہے اے حکومت کے میری سلطنت کے آیان اور اے میری حکومت کے دانشوران اے میری حکومت کے اہم لوگ میں نے تم کو ایک بات کے لیے یہاں جمع کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک انتہائی بزرگ خط آیا ہے میرے پاس ایک بزرگ خط آیا ہے بہا اہم خط آیا ہے وہ اس طرح شروع ہوتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور خط کا آغاز ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن حکیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے اندر صرف سور نمل میں ہے اسی جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ سلام نے شہر سبا کی شہزادی کے پاس خط بھیجا تو خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اس سے ایک مسئلہ یہ مستمبت ہوتا ہے کہ اگر کافر کے پاس بھی خط لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا جائے سات سو چیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہو سکتا اور یہ تعویل کہ کفار کے ہاتھ میں جب خط جائے گا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی مبارک آیت لکھتی رہے گی تو اس مبارک آیت کی بے عدد بھی ہوگی قرآن حکیم اس تعویل کو باطل کرتا ہے اور اس تصور کو غلق قرار دیتا ہے وہ کہتا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو سات سو چیاسی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہم بات میں اس پر روشنی ڈالیں گے کیون نہیں لکھا جا سکتا تو اس کے سورت کا جز ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ سورت کا جز ہے اس لئے کہ سورت کے اندر ہے لیکن سور فاتحہ کا جہا تک معاملہ ہے کہ اس کو لے کر کے ساتھ آئیتے ہیں یا اس کو چھوڑ کر کے اس میں اختلاف ہے اختلاف کی نوعیت کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے وہ سن لیجئے مکہ کے کاری اور کوفہ کے کاری اور مکہ کے فقہ اور کوفہ کے فقہ جس میں حضرت امام شافی رحمت اللہ بھی ہیں اور حضرت عبداللہ اتنے مبارک جیسے محدث بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز ہے اس کو لے کر کے ساتھ آئے مدینہ کے فقہ مدینہ کے کاری جن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ بھی ہیں اور مشہور فقی حضرت امام بہنیف رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل مدینہ کی موافقت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز نہیں ہیں گویا امام شافی کہتے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کا جز ہے اور مکہ کے کاری اور فقہ اور کوفہ کے کاری اور فقہ کہتے ہیں بسم بسم اللہ اللہ رحم رحم سور فاتحہ کا جز ہے لیکن مدینہ کے کاری جن میں حضرت امام مالک رحمت اللہ جو ایک امام ہے اور امام بہنیف رحمت اللہ نے بھی اسی مسئلح کی موافقت کی ہے بسم اللہ الرحم رحم سور فاتحہ کا جز نہیں ہے اس کو چھوڑ کر ساتھ آئت ہیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحم رحم سور فاتحہ کا جز ہے اس کو جوڑا جائے گا تب ساتھ آئتے ہوں گی ان کی دلیل یہ احادیث ہیں پہلی حدیث ملازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی فجر کی جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے میں تم لوگوں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے مشابہ ہوں اور اس نماز کے اندر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم اور مالک امی الدین کی آیتیں تلاوت کی یہ روایت نصحی اپنی سنن میں لائے ہیں ابن خزیم اپنی سنن میں لائے ہیں ابن حبان اپنی سنن میں لائے ہیں حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں اور مشہور محدث مشہور نقاد حدیث حضرت امام دارہ ختنی اور خطیب بغدادی انہوں نے فجر کی نماز پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھا اور بعد میں کہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ نماز پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ سے مشابہ ہوں دوسری روایت حضرت عبداللہ اپنی عباس کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم جب نماز شروع کرتے تو بسم تیسری روایت حضرت عمی سلم کی ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت کو علیہ 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 کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رکھ جاتے پھر الرحمن الرحمن کہہ رکھ جاتے پھر مالک امدین کہتے یا حضرت عمی سلم فرماری کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنی قرآت کو الگ الگ کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کر دیتے اسے پتا چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کو زور سے پڑھتے تھے اور الگ رکھ جاتے تھے اسے پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن رحمن سورة کا حکم لگایا یہ تین حدیثیں خاص ان لوگوں کی دلیل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جوڑ کر سورة فاتحہ کی ساتھ آیتیں ہوں گی گویا کہ سورة فاتحہ سب مسانی ساتھ آیتیں یوں ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین ایاکن عبد و ایاکن استعین اہدن سرات المستقیم سرات الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولو ذالین یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورة فاتحہ کا جز مانتے ہیں رہے وہ لوگ جو سورة فاتحہ کا جز نہیں مانتے ان کے دلائل کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے اور محاکمہ کریں گے کہ ان میں سواق کے راستے پر کون ہے اور حق کا راستہ کون سا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ومسلی النمباد بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے قرہ اور فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کا جز نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کے ساتھ آئے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ دونوں نے قرہ مدینہ کے مسلک کی موافقت کی ہے یعنی امام مالک بھی یہ کہتے ہیں اور امام بہنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کا جز نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے پہلی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو مسلم شریف کی ہے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قیرات کو الحمد اللہ رب العالمین سے شروع کرتے حدیث پاک یوں ہے وَاَنْ آئِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ بالتکبیر والقرآت بالحمد للہ رب العالمین کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قیرات کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز نہیں ہے یہ پہلی دلیل ہے قرآ مدینہ کی جو مسلک امام مالک کا بھی ہے اور امام مہنیف رحمت اللہ لے قبی دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس سے مروی ایک روایت ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں لائے ہیں گویا یہ حدیث متفق اللہ ہے حضرت انس رضی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے یہ دوسری دلیل ہے قرآ مدینہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کا جز نہیں تیسری روایت حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو کہ ایک حدیث قدسی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہ نبی پاک صلی اللہ کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے گا وہ اسے دیا جائے والے کے لئے وہ چیز ہے جو وہ مانگے گا نبی پاک صلی اللہ سلام آگے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو گویا اس نے میری حمد کی اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس نے میری سنا کی اور جب وہ مالک امید دین کہتا ہے تو اس نے میری بزرگ بیان کی اور جب ایا کا نابد وہ ایا کا نستعین کہتا ہے تو یہ ایسی چیز ہے جو آدھا میرے بندے کے لئے اور آدھا میرے لئے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ دیا جائے گا اور ابتدائی تین آیتوں میں اللہ کی حمد و سنا اور اس کی تمجید ہے بزرگی ہے اور ایا کا نابد وہ یا کا نستعین بیچ میں ایک ایسی آیت ہے جو آدھی اللہ کے لئے اور اہدن سرات المستقیم سے والد زوال لین تک یہ پوری کی پوری بندے کے لئے تو تین الرحمن الرحمن الرحیم سنا اللہ کے لئے مالکی امی الدین بزرگی اللہ کے لئے یہ تین آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے لئے خاص ہیں حمد اسی کی سنا اسی کی بزرگی اسی کی اور اہدن سرات المستقیم سے والد زوال لین تک صرف بندے کے لئے تین آیت اللہ کے والی جو آیت ہے یا آدھ بندے کے لئے اور آدھ اللہ تبارک و تعالی کے لئے وجہ استدلال یہ ہے کہ یہاں نبی پا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے نے رب العالمین کہا تو اس نے میری حمد بیان کی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحمن سورة فاتحہ کا جز ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحمن کا تذکرہ ضرور کیا جاتا یہ تیسری روایت ہے جو مروی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے اور یہ حدیث تیسری دلیل بنتی ہیں ان لوگوں کی جو بسم اللہ الرحمن الرحمن کو سورة فاتحہ کا جز نہیں مانتے صحیح بات کیا ہے محدثین نے دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کا جز ہے اس کو لے کر کی ساتھ آئیتیں اب سوال یہ ہے کہ مسلم شریف کی یہ روایت بخاری اور مسلم کی یہ روایت اور مسلم شریف اور ابود دعوت کی یہ روایت اس کے اندر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کہی نہیں ہے ہر ایک کے اندر رب العالمین آیت مراد نہیں ہے کہ آیت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے برا سورة فاتحہ ہے اور سورة فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن رحمہ ہے یہ حدیث آئیشہ کا جواب دیا ہے مہد سین نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت کیا جواب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اس سے تو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفی نہیں ہوتی وہ تو چھپتے سے سررن پڑھ لیا کرتے تھے اگرچہ جہرن نہیں پڑھتے تھے لہذا یہ حدیث بھی مستدل نہیں بن سکتی ان لوگوں کی جو یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ کا جزر نہیں وہ لوگ سررن پڑھتے تھے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے اور اس کی دلیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ رہیم رہیم چھوڑ دیا اور عوض باللہ من الشیطان رجیم کے بعد فوراً الحمدللہ رب العالمین اسے نماز کو شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ نے ایک آیت چھوڑ دیا اور ایک آیت جب چھوڑ دیا تو سورہ پاتھیا مکمل کہا ہوئی تہی نماز نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت اور خود نبی صلی اللہ علیہ جن کے مطالق حضرت آنس فرما رہے کہ میں نے لوگوں کے پیچھ نماز پڑھی یہ لوگ الحمدللہ رب العالمین سے نماز کو شروع کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ ہر ہمارے نے سررن پڑھ لیا کرتے تھے چھپکے سے مسلم کی اس حدیث کا کیا جواب ہے جس کے راوی حضرت ابو ہو رہ رہ ہیں جن میں یہ اس کا کیا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھو پڑھے گھر سے سنو نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھ آدھ باٹ لیا ہے تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے مطلب یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے محدثین یہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ الحمدللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے تو بندے نے میری حمد کی اس سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جزوے فاتحہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی یہ ان تین حدیثوں کا جواب محدثین نے دیا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اب سوال یہ کسے زور سے پڑھا جائے یا دھیرے سے پڑھا جائے تو اس سلسلے میں دونوں روایتیں آتی ہیں جہرن پڑھنا بھی جائز ہے سررن پڑھنا لیکن افضل یہ ہے کہ اسے سررن ہی پڑھا جائے جیسا کی یہ روایتیں جو مسلم شریف کے اور بخاری شریف کے واضح اشارہ کر رہی ہیں لہذا اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بہت سارے شریعت کے رکنے خاص ہوتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ اگر کوئی آدمی احکام سے آگاہ نہ رہے مسائل سے واقف نہ رہے تو سیرات مستقیم سے بھٹک سکتا ہے لہذا احکام و مسائل کا جاننا ضروری ہے اس لیے کہ احکام و مسائل شریعت کے رکنے خاص ہیں اور بسم اللہ الرحمن رحیم سے کئی مسائل مستمبت ہوتے ہیں کئی احکام نکلتے ہیں اور اس کے فضائل بیان کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس سے چیز کے اوپر عمل کرنے کا دائیہ بیدار ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب اس چیز اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو چھونے اس پر عمل کیا جائیں لہذا ہم اس کے احکام و مسائل پر بھی بحث کریں گے اور اس کے فضائل پر بھی بحث کریں اس کی فضیلت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ سب سے پہلے تو اہل جاہلیت کے نقطے نظر کی اگر کوئی کام کرنا ہو تو فال لینا ہوتا تو خان کعبہ کے اندر رکھے ہوئے سب سے بڑے مہادیوں حبل کے سامنے آتے جس کے سامنے پانسے کی تیر رکھے ہوتے اب ان پانسوں کے تیروں کے اوپر کچھ کے اوپر لا لکھا ہوتا تا لا منس نائی اور کسی کوئی اختیار مت کرو اس لئے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو معبودہ میں باطلہ کے نام سے شروع کرتے ہیں گویا یہ آیت توحید کا اس بات کرتی ہے اور اہل جاہلیت کی تردید کرتی ہے دوسری بات اور کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ پورے قرآن حکیم میں پورے سورہ فاتحہ میں موجود ہے یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے نکتے کے اندر ہے اللہ ایک نکتے کے اندر پورا قرآن حکیم آگیا اور ہم اب اس کی شرعہ کرنا چاہیں گے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں یہ بات اللہ محمود اللہ عزیز جیسے آدمی نے کہی اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے اندر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نکتے میں ہے لہذا چاہ رہ جاتا ہے نکتہ اور عجیب بات ہے کہ یہاں کے ایک مفقر کو یوروپ کے اندر جو عنوان دیا گیا تھا وہ یہی دشن ہے اب اس پر بولیں زیرو نکتہ اور حق تو یہ ہے کہ یہاں کے مفقر نے اپنی زبادانی کا اور اپنی فکر کی دھاگ بٹھا دی تھی اہل یوروپ کے ذہنوں کے اوپر انوان تا شن پر بولی ہے نکتے کے اوپر اور ایسی لا جواب اور بے نظیر تقریر تھی کہ ہر وہ فقیر اپنی جگہ سے اٹھوٹ جاتا تھا نام تھا سوامی ویوے کانند ویوے کانند نے شن کے اوپر تقریر کی تھی لہذا کیا رہ جاتا ہے شن اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دیکھئے کہ یہ آیت کریمہ بے سے شروع ہوتی ہے بے اور ایک عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے ہماری جامیت الصالحات کی طالبہوں کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بے بے آتا ہے استیانت کے لیے اور قلصات کے لیے اتصال کے لیے آتا ہے یہ خاص اس کے دو معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے استیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے مدد چاہنا گویا کہ بے یہ بتا رہا ہے کہ اگر مدد چاہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کسی غیر کے نام سے کسی غیر سے مدد طلب مت کرو استیانت اللہ تبارک و تعالی سے مدد اللہ تبارک و تعالی سے چاہو یہ بے بتا رہا ہے بے استیانت کے لیے مدد طلب کرنا مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے بتا رہا ہے اس لئے بے استیانت کے لیے آتا ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے یہاں بھی رد شرک موجود بے کرتا ہے رد شرک دوسری چیز بے آتا ہے اتصال کے لیے کسی کو کسی سے ملا دینا یہاں وسیلے کی تردید ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ تبارک وطعالہ سے استوار کرے اس سے متصل ہو اس سے اپنا رابطہ قائم کرے اس سے اپنا تعلق جوڑے یہ بے بتا رہا ہے کہ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک وطعالہ سے اپنے عمل کے ذریعے جڑ جا اس سے اپنے تعلقات کو استوار کر لے یہاں وسیلے کی نفی کی گئی ہے وسیلے کی تردید ایک تو بے استیانت کے لیے ہے شرک کی تردید کی گئی اور دوسرے بے استیسال کے لیے ہے وسیلے کی تردید کی گئی یہ تو ہوا بے کا مطلب اب دیکھو بے کیا نکتہ بے کے نیچے ایک نکتہ ہے اگر دو نکتے ہوں تو یہ ہو جائے گویا اگر ایک نکتہ رہے گا تب یہ بنے گا اگر دو نکتہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں ایک ہی نکتہ ہے اس ہی طرح اپنے ایمان عقیدے اور عمل کے اندر اللہ کے ساتھ دوئی شرک اپنے ایمان عقیدے اور عمل کے اندر اللہ کے ساتھ دوئی کا ارتکاب کرتا ہے تو اگر ایمان اور عقیدے میں اللہ کے ساتھ دوئی کرتا ہے تو ایمان اور عقیدہ غارت شرک بن جائے گا اور عمل کے اندر اگر دوئی کرتا ہے تو ریا بن جائے گا تیرا عمل بھی برباد اور تیرا ایمان اور عقیدہ بھی برباد یہ نکتہ بتا رہا ہے اور یہ نکتہ کہاں ہے نیچے اوپر نہیں ہے اگر اسے اوپر رکھ دیا جائے تو نون بن جائے گا گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت صرف اسی کے لئے زیوہ ہے کیوں اس لئے عبادت کس چیز کا نام ہے تظلو آجزی انکساری ٹوٹ جانا نیچہ بن جانا ظاہرہ کی بیٹا نکتہ نیچے ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لئے نیچہ بن جان اسی کے سامنے زلیل ہو اسی کے لئے خوشو خضو اختیار کر اسی کے لئے ٹوٹ انکساری اسی کے لئے آجزی اسی سے کر تظلل اسی کے لئے خانساری اسی کے لئے انکسار اسی کے لئے اور اسی کا نام عبادت ہے سجدہ ریز ہو جاؤ اسی کا نام عبادت ہے عبادت اسی کے لئے ہے یہ بے کا نکتہ بتا رہا ہے اور دوسرے نکتہ ایک ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی ہر شہ جوڑا جوڑا ہے صرف اللہ کی ذات ایتی ہے جو فردیت لئے ہوئے ہیں احدیت لئے ہوئے ہیں آب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سنو جو انہوں نے وشفعی ولوطر کی کی ہے وشفعی ولوطر قسم فجر کی قسم ہے دس راتوں کی وشفعی ولوطر قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی جفت جانو دو چار چھے آٹھ دس جفت جو برابر برابر تقسیم ہو جائے وہ جفت اور جو برابر تقسیم نہ ہو تاک تو قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یوں تفسیر کرتے ہیں وشفعی ولوطر کی کہ السماع الشفعون ولوطر اللہ کی آسمان جفت ہے اور اللہ تاک ہے جو بخاری نہیں سمجھتے کہانی جاتا ہے کہ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا تو جو بخاری نہیں سمجھتے ایسے مولویوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک اعتراض کیا ہے کیا رہے امام بخاری کہہ رہے ہیں السماع الشفعون آسمان تاک ہے آسمان جتا ہے جبکہ حقیقت یہ کہ آسمان تاک ہے قرآن کہتا ہے سب آسمان واطن سات آسمان ہے اور بخاری کہتا ہے کہ السماع الشفعون آسمان جتا ہے یہ تو قرآن کے خلاف بولتا ہے یہ اعتراض کن کا ہے ست ہی ذہن رکھنے والے مولویوں اور ملاؤں کا اعتراض سمجھ میں آیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا تفسیر کی ہے وَشَّفْعِ وَالْوَطْرِ قَسَمْهِ جُفْتْ کی اور قَسَمْهِ تاکْ کی تفسیر کرتے ہیں کہ السماع الشفعون وَالْوَطْرُ اللَّهِ کہ آسمان جتا ہے اور تاک اللہ ہے اعتراض کیا ہے مولویوں کا کہ آسمان جتا ہے آسمان تو ساتھ ہے تاک ساتھ تاک ہوتا ہے نا نہ کہ جفت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے کیسے کہا کہ السماع الشفعون آسمان تاک ہے ست ہی ذہن رکھ لے والوں نے اعتراض کیا ہے حقیقت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر بڑی ہی وسیع ہے اور بڑی ہی دقیقہ رس ہے وہ یہ کہنا چاہتے کہ ہر چیز اپنا اپوزٹ رکھتی ہے ایک تو مجاہد کا وہ قول نگاہوں کے سامنے ہے جسے تبرانی نے نکل کیا ہے تبری نے اور دوسرے قرآن حکیم کی ایک آیت پیش نظر ہے کہ وہ من کلی شہین خلقنا ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے وہ من کلی شہین خلقنا زوجہین ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے بولتے ہیں کہ آسمان جفتہ ہے آسمان کے اپوزٹ زمین زمین کے اپوزٹ آسمان لہذا سات آسمان اور سات زمین ملا کر کے ہوئے چودہ لہذا آسمان اور زمین اپنے اپوزٹ سے مل کر آسمان جفت بنتا ہے لہذا اجسمان اور شخون ہوا اپنے اپوزٹ سے مل کر تشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر چیز اپنا اپوزٹ لیے ہوئے ہیں جس طرح بدوقت کا اپوزٹ نیک بخت رات کا اپوزٹ دن اسی طرح تاریخی کا اپوزٹ نورانی نور اسی طریقے سے کالے کا اپوزٹ گورہ اسی طریقے سے آسمان کا اپوزٹ زمین آسمان سات زمین سات 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 چودہ دونوں مل کر کے جفت ہو گئے اسماؤ شخون آسمان جفت ہے زمین کو لے کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کائنات کی ہر شئے اپنا جوڑا رکھتی ہے والوکر اللہ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے لہذا بے کا جو نکتہ ہے اپنا جوڑا نہیں رکھتا اس لئے کہ اگر ایک جوڑا یہاں لے آگے تو بے بے نہیں رہ جائے گا کائنات کی ہر شئے جوڑا رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جوڑا نہیں رکھتا لہذا اس نکتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اس کی فردیت اور اس کی اہدیت کا ثبوت ملا یہ نکتہ بتا رہا ہے اور اب نکتے سے نیچے جاؤ نکتے سے نیچے کیا ہے زیر ہے نا بے بے کے نیچے نکتہ نکتے کی نیچے زیر ہے تب نہ بے سین زیر بس نکتے کی نیچے کیا زیر ہے نا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معبود وہی ہے تو عابد بن جا اور عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہر درجہ پست ہونے کو جیسے کی یہ زیر پست ہے اسی وجہ سے علیف نہیں لائے علیف نہیں لائے گیا اس لئے کہ علیف کے اندر غلو ہے کھلا ہے سیدھا اس کے اندر تکبر تھا کس کے اندر علیف کے اندر بے کو لائے گیا ہے بے پڑا ہوا ہے حقیقت میں اب کب بنے گا جب بے کی طرح پڑ جا علیف کی طرح کھڑا ہوگا تو عبد نہیں بن سکتا بے کی طرح پڑ جا اور یہی عبدیت کی مہراج ہے یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے اوپر بحث بحث جاری ہے واقع رو دعوانان الحمدللہ